ہلو ایبریون آج ہم بات کرنے والے ہیں اگنو میں جو آن لائن کورسز آفر کیے جاتے ہیں وہ کورسز اوڈیل موڈ سے کیسے الگ ہیں بیسکلی ہم بات کرنے والے ہیں آن لائن اور اوڈیل موڈ میں جو کورسز آفر کیے جاتے ہیں اگنو میں اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نمبر اوڈیل موڈ میں اگنو کے اندر بہت سارے کورسز ہیں چاہے وہ certificate level ہو diploma level ہو bachelor's یا پھر master's level ہو لیکن جو online mode courses ہیں اس میں کافی limited courses available ہیں total 42 courses ہیں جو online mode میں offer کیا جاتے ہیں اگر میں یاد رکھنا easy 842 courses audio میں بھی offer کیا جاتے ہیں اب ہر ایک course online mode میں offer نہیں کیا جاتا because آپ لوگ جانتے ہی ہو audio mode میں courses بہت سارے ہیں اور online mode میں بہت ہی limited course دوسری بات آتی ہے admissions کی admissions لینے کا جو procedure ہے وہ بلکل same ہے چاہے وہ online mode کا ہو چاہے وہ odl mode کا ہو odl کی full form ہے open and distance mode ٹھیک ہے open and distance learn تو admission لینے کا procedure دونوں کا بلکل same ہے website کا interface بھی بلکل same رہتا ہے وہاں لکھا رہتا ہے جو online program کی ہوتی ہے وہاں پر online program لکھا رہتا ہے اور جو odl کی website ہوتی ہے وہاں پر odl لکھا رہتا ہے کافی بچے اسی میں confused ہو جاتے ہیں admission ان کا odl کو ہوتا ہے یا online کو ہوتا ہے اور وہ وائسے ورسے website پہ دا کر login کرنے کا try کرتے ہیں تو اس چیز کا ضرور سے دھیان دھنا ہے تو admission کی بات کریں courses کی بات کریں courses کی list آپ online program کی website ہے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہو description box میں میں link provide کرنے کی کوشش کروں گا although فلال ابھی description box کا link کچھ issue کے وجہ سے چل نہیں رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں assignment کی یا assignment سے پہلے ہم regional center اور study center کی بات کرتے ہیں جب آپ odl course میں admission لیتے ہو تو آپ کو ایک regional center اور study center choose کرنا پڑتا ہے دوستو study center میں آپ کی classes لگتی ہیں اور assignment بھی وہی پر submit ہوتے ہیں regional center میں آپ کا کوئی technical issue یا کوئی administrative work ہو جاتا ہے یا پھر study material by post نہیں آتا تو وہ regional center سے آپ کو collect کرنا پڑتا ہے لیکن جو online courses ہیں اس میں کوئی بھی regional center یا کوئی بھی study center آپ لوگوں کو alert نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا سارا سب کچھ online ہی ہوتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے assignment کی assignment دونوں mode میں بنانے پڑتے ہیں جو odl mode ہے اس میں آپ لوگوں کو assignment study center میں جا کے submit کرنے پڑتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ پچھلے ایک دو سالوں میں online کا جو system ہے وہ بھی آیا ہے odl mode کے اندر assignment submission کا وہ depend کرتا ہے آپ کا جو بھی session ہے اس session کے آپ کے rc کی guidelines لیکن جو online courses ہیں اس میں assignment totally 100% online ہی submit ہوتے ہیں online courses کے لیے ایک lms portal بنایا ہوا ہے اگنو نے learning management system کا اسی portal میں id بنتی ہے اور login کر کے وہی پر جو online courses کے studentیں وہی پر ان کے online ہی 100% assignment submit ہوتے ہیں کوئی offline کا پرافدان نہیں ہے حالکہ اگنو کا جو main center ہے میدان گڑی ڈھلی میں وہاں پر center of online education بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کی کچھ query ہے تو وہاں پر جا کر آپ کی query کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی exams کی باری آتی ہے میدان گڑی آتی ہے جو exams جو exams کا mode ہے وہ سمہاو courses کے اوپر بھی depend کرتا ہے لیکن کچھ courses ایسے ہیں جن کے exam جو ہے mcq based میں ہوتے ہیں cbt mode میں اور کچھ courses ہیں جن کے pen paper mode میں ہی ہوں گے لیکن وہاں جانا پڑے گا آپ کو center میں باقی اس کے علاوہ exam form registration وہ procedure same ہے online بھرنا پڑتا ہے exam form جو odial mode کے ہوتے ہیں وہ الگ نکلتے ہیں online mode کے الگ نکلتے ہیں یہاں پر ایک چیز آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی جنوری 11 کو میں یہ ویڈیو record exam form بھروائی جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا disadvantage ہے کہ online courses میں سسٹم ہے late چل رہا ہے تھوڑا نہیں میں بولوں ہوں کافی late چل رہے online system کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ classes جو ہیں classes obviously بات odial mode میں study center میں classes لگتی ہیں وہ الگ بات exceptional cases میں کچھ کچھ classes odial mode کے اندر online بھی لگائی جاتی ہے لیکن جو آپ کے online program میں کلاس سب کچھ online ہے آپ as I said کہ نہ study center not regional center سب کچھ آپ online ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اور feed structure اگر آپ کسی online program admission دے رہے ہو اس کا feed structure ہوگا جیسے ہی ہوگا کچھ خاص ڈیفرنس نہیں تو اب یہ آتی ہے مددے کی بات کی کیا آپ کو online program میں admission لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے دیکھئے یار اگر آپ کو صرف degree چاہیے آپ کو باقی کسی چیز سے مطلب ہی نہیں ہے آپ کلاس نہیں لینی ہے آپ سبجیک knowledge بھی نہیں لینی ہے اپنے course کی تو آپ سوچ سکتے کہ آپ online degree کی طرف بڑھو otherwise میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ ODL کا جو program ہے اگنو کا اسی کے اندر enroll کرو because fees میں جب difference ہی نہیں ہے تو online courses میں enroll کرنے کا benefit asset مجھے نظر نہیں آ جو online courses ہیں اس کے اندر جو learning management system ہے یہ work کرتا آپ کی ساری activities کو handle کرنے کے لئے آپ کے assignment وغیرہ جو بھی چیز ہوتی ہے وڈی موڈ ہے اس کے اندر بھی ایک سمر پورٹل ہوتا ہے لیکن جو assignment وغیرہ جو سائی چیز ہوتی چاہیے سٹڈی مٹیریل بھی online موڈ میں آپ کو نہیں ملے گا سٹڈی مٹیریل آپ چوز کر سکتے ہارڈ کو بھی آپ پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ کچھ بیسک ڈیفرنس ہیں online اور ڈیل موڈ کے جو courses offer کیے جاتے ہیں اگنو میں ای ہوپ یہ وڈیو آپ کو یوسفل لگی ہو وڈیو کو شیئر کریے گا thank you